بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے ویورز سب خیلیت سے ہوں گے ویورز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سین فلائی سے بچاؤ اور روکتام کے متعلق ہے کیونکہ آج کل ہمارے علاقوں میں یہ سین فلائی فیور یا لشمین یاسس کے کیسز بہت زیادہ ہو گئے تو انشاءاللہ آج کے ٹاپک میں ہم آپ کو سین فلائی سے بچاؤ اور ان کے روکتام کی طریقوں کے متعلق بتائیں گے بسکلی ویورز سین فلائی ایک اڑنی والی کیلو کی قسم ہے اس کی لمبائی عموماً دو سے تین میلی میٹر ہوتی ہے اور اس کا رنگ ہلکا یا گہرہ بورا رنگ کا ہوتا ہے یہ عموماً گرم علاقوں میں پایا جاتا ہے یہ مچر سے چھوٹی ہوتی ہے لہٰذا عام مچردانی کے سراخوں میں یہ بہ آسانی گزر جاتی ہے پاکستان میں سین فلائی جو ہے پلوچستان اور خیبر پلختنخواہ کے گرم علاقوں میں پائی جاتی ہے یہ انسانی جسم کے کل حصوں یعنی چہرے ہاتھ اور پیروں پر کاٹتی ہیں اس کے کاٹنے سے درد اور تکلیف ہوتی ہے اس کے کاٹنے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ غروب افتاب اور طلوع افتاب ہوتا ہے کیونکہ ان کی خوراکت کا وقت اسی دوران ہوتا ہے ویورس ان فلائی جو ہے یہ دیواروں کے دھراروں اندیروں کمروں مسجدوں سکولوں باترومز اور یہ ہمارے جو پالتو جنورز ہوتے ہیں جنس میں کتوں اور گدلوں کی بنائی ہوئی جگو یا چوہ کے بلو ان میں کیا کہوتی ہے اس میں یہ اپنی فنا لیتی ہے اور وہاں پر یہ اپنی افضائش نسل کرتی ہیں یہ عام طور پر افضائش نسل کی جگو سے تقریباً پنتالیس میٹر تک محدود رہتی ہے ان کی جو مادہ ہوتی ہے سین فلائی کی وہ انڈے دینے کیلئے ان کو ہر تیسرے یا چوتے دن خون کی بہتر خوراک ضرورت ہوتی ہے تو اس لئے لہٰذا صرف اسی کی مادہ کارتی ہے اور وہ بھی حمومن تاریک کی کے ٹائم میں سین فلائی سے پلنے والی بیماریوں کی جو اقسام ہے اس میں جو بخار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سین فلائی کا بخار یا سین فلائی فیور دوسرا جو ان سے ڈیزیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لشمنائسز تیسرا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کالا ازر یہ بھی ایک ڈیزیز ہے چمری کی سکن کی دوسرا کیوٹینیس لشمنائسز یہ بھی ایک بیماری کی قسم ہے جو سین فلائی کے کارتنے سے ہوتا ہے جن کے ہم تصویر آپ کو اس قریم پر دیکھا رہے ہیں اچھا حفاظتی تدابیر حفاظتی تدابیر سین فلائی کے کارتنے سے آپ نے آپ کو بچانے کے لئے جو حفاظتی تدابیر ہے وہ درجہ ذہن ہے اس میں سب سے پہلے حفاظت تدابیر یہ ہے کہ سین فلائی کی جو عفضائش نسل والی جگہ ہے یعنی جن دیواروں یا سراخوں میں یہ کیا ہے یہ عفضائش نسل کرتی ہے تو سب سے پہلے ان کو کیا کیا جائے ان سراخوں کی مرمد کی جائے اور ان کو بند کیا جائے تاکہ ان کے عفضائش نسل کیا ہو جائے ختم ہو جائے دوسرا آپ کے علاقے کے ارد یرد کتو گیرنوں کی جو جگہ ہیں یا جو سراخیں ہیں ان کو بند کر لیں کیونکہ یہ بھی ان کی رہنے کی بہترین وہ ہے عفضائش نسل کی جگہ ہیں وہاں پہ یہ عفضائش نسل کرتے ہیں تو وہ اسی جگہ کو بھی ختم کر لیں تیسری نمبر پہ جدر آپ رہتے ہیں وہاں پہ نزدیک جو بھی آپ کے علاقے کے گندگی کے گندگی کے ڈھیر لگے ہیں ان کو بھی ختم کر دیں اور ان جگہوں کو کیا کریں صاف کریں چوتی نمبر پہ آپ نے کہا یہ ہے کہ کیڑے مار دوائیوں کی آپ وہ کریں جو کیڑے مار دوائیاں ہیں ان کا استعمال کریں کیونکہ کیڑے مار دوائیوں سے کیا ہوتی اسے انفلائی کے یہ جو اسے انفلائی ہے یہ فوراں ختم ہو جاتی ہے اور ان کے عفضائش نسل بھی اور روک جاتی ہیں آپ نے زیادی احتیاطی تدابیر میں اس طرح کرنا ہے کہ جتنی بھی لوگ ہیں ان کو آپ نے ہیلت ایڈوکیشن یا اگہی پروگرام دینا ہے ان کو سمجھانا ہے کہ آپ لوگوں نے جسم کے کلے ہوئے حصے پر کیا کرنا ہے مچر بگاؤ تیل لگانا ہے مددہ بھی یہ جو مچروں کے خلاف ہم استعمال کرتے ہیں دوسرا اگر وہ نہیں ہے تو آپ نے پاؤں اور ہاتھوں کو کیا کرنا ہے ڈھام کے رکھنا ہے یعنی جرابو بھاجاما اور لمبے ہستینو والی کمیز کا استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ سینفلائی کا دکامت میں عام مچروں سے چھوٹی ہوتی ہے اس لئے وہ عام مچردانی میں داخل ہوتی ہے لہٰذا آپ لوگ تنگ سراخوالی مچردانیوں کا استعمال کریں تمام لوگوں کو سینفلائی سے پیننے والی بیماریوں اور اس کے کٹنے سے بچاؤ اور اس کو ختم کرنے کی طریقوں سے آگاہ یہ دی جائے تاکہ سنفلائی سے پیننے والی بیماری کم سے کم کیا جا سکے تاکہ